موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باعسان الہم الدین اما بعد ناظرین اکرام درس حدیث کی اس پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے اس سے پہلے درس میں آپ حضرات کے سامنے عبداللہ بن مالک ابن بحینہ رضی اللہ عنہ کے حدیث ذکر کی جا رہی تھی جس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اقامت ہو جائے تو اس کے بعد فرد نماز کے علاوہ کوئی اور نماز ادا نہیں کی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی صلاحات کے لیے مسجد میں تشریف لائے نماز کے لیے اقامت ہو چکی تھی آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تنبیہ کی اور کہا آس صبح آربعہ کیا تم فجر کی نماز چار رکعت پڑھو گے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو تنبیہ کی کوئی کہ آپ نے بتایا کہ جب اقامت ہو جائے تو اقامت کے بعد کسی اور نماز کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے دوسری اور روایات کے اندر یہ سراحت کے ساتھ بھی موجود ہے چنانچہ مسند احمد کے اندر یہی واقعہ اس طرح سے منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا رجل یصلی رکعت الفجر وقد اقیمت الصلاة نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کی فجر سے پہلے کی دو رکا سنت پڑھ رہا تھا اور اقامت ہو چکی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلما قد الصلاة لا ثبہ ناس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاة مکمل کر لی تو لوگوں نے آ کر کے اس شخص کو گھیر لیا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آس صبح عربان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کیا تم فجر کی نماز چار رکعت پڑھو گے اس روایت کے اندر یہ سراحت کے ساتھ موجود ہے کی فجر کے لیے ادان کے بعد اقامت ہو چکی تھی اور اقامت کے بعد کوئی صاحب فجر کی دو رکا سنت پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو ان کو ٹوکا اور کہا کی فجر کی نماز کیا چار رکعت ہوتی ہے دوسری ایک اور روایت جو سراحت کے ساتھ موجود ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ جب صلاة کے لیے اقامت ہو جائے تو اب مکتوبہ اور فرد نماز کے علاوہ کوئی اور نماز اس کے بعد نہیں ہے خواہ وہ کوئی سنت ہو نفلی نماز ہو چاہے وہ فجر کی سنت ہیو کیوں نہ ہو کیونکہ جو واقعہ ہمارے اور آپ کے سامنے یہاں امام مخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ فجر کی نماز کا واقعہ ہے کہ فجر کی نماز میں فجر سے پہلے کی دو رکع سنت کوئی صاحب اقامت کے بعد پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نکیر کی لہذا بہت سے لوگ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں کہ ادھر نماز ہو رہی ہوتی ہے امام صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں سور فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہیں کسی اور سورت کی تلاوت کر رہے ہیں اور کچھ لوگ آ کر کے انہیں علم نہیں ہوتا ہے چیز کا اور مسجد میں اپنی نماز الگ سے شروع کر دیتے ہیں تو جب اقامت ہو جائے تو اقامت ہونے کے بعد کسی اور نماز کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے کوئی اور نماز شروع کرنا کسی کے لئے جائز نہیں ہوتا ہے اس چیز کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اقامت کے بعد دفصرے سے کوئی نماز نہیں اب اگر کوئی نماز ہونی ہے تو وہ نماز ہونی ہے جس کے لئے اس موقع سے اقامت کہی گئی ہے یہ اذان اور اقامت کے تعلق سے اسی طرح سے صلات جماعت کی اہمیت کیا ہے اس تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث امام مخاری رحمہ اللہ کی کتاب سے انتخاب کر کے پیش کی گئی آگے اس کے بعد کچھ اور روایات آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی جن میں ہم نماز کے لئے کھڑے ہوں تو ہمیں کس طرح سے کھڑا ہونا چاہیے نماز میں امام کا اتباع اور امام کی اقتداء ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے امامت کے مسائل کیا ہیں اقتداء کے مسائل کیا ہیں اس تعلق سے بہت ساری روایات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث امام مخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں انہیں میں سے چند روایات آپ حضرات کے سامنے ان کے معانی اور مفاہیم کے ساتھ پیش کی جا رہی ہیں امام مخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے اِنَّمَا جُعْلَ الْإِمَامُ لِي اُتَمَّ بِهِ امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ امام کی اقتداء کی جائے امام کا اعتمام کیا جائے امام کے پیچھے پیچھے سارے عمال انجام دیے جائیں یہ باب امام مخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر مختلف حدیث ذکر کی ہیں انہیں حدیث میں سے ایک حدیث چھے سو اٹھاسی نمبر کے تاتھ ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتی ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہی وہو شاکر فصلا جالسا وصلا وراہو قوم قیاما فاشار ایلیہم ان اجلسو فلما انصرفا قال انما جعل الامام لیؤتم به فاذا رکعا فارکعو واذا رفعا فارفعو واذا قال سمی اللہ لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وَإِذَا صَلَّ جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے گھر کے اندر صلاة ادا فرمائی وہ ہوا شاکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پریشانی تھی اور آپ کے پاؤں میں تکلیف تھی بیمار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلہ جالسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے نہ ہو کر کے وہ نماز بیٹھ کر کے ادا کی تھی اور بہت سے لوگوں نے آپ کے پیچھے جنہوں نے آگر صفے لگائی تھی انہوں نے کھڑے ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے صلاة ادا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا اور اشارے سے بیٹھ جانے کے لئے کہا کہ آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں آپ نے اشارہ کر کے ان کو بتایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا صاحب اکرام سے امام اسی لئے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اختداء کی جائے اس کی پیر بھی کی جائے لہذا جب وہ رکو کرے تو آپ رکو کرے اور جب وہ سر اٹھائے تو آپ سر اٹھائیں اور جب وہ سمی اللہ لمن حمدہ اور جب وہ سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو آپ لوگ کہیں ربنا ولک الحمد وَإِذَا صَلَّ جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا اور جب وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے تو آپ لوگ بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھے اس حدیث کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیمار تھے بیماری کے حالت میں آپ نے اپنے گھر میں صلاح دا فرمائی تھی اور دوسرے بہت سے لوگ آئے اور آپ کے پیچھے صف لگا کر کے کھڑے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے جبکہ جو حضرات بعد میں آئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر کے صلاح دا کرنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے ان لوگوں کو بٹھا دیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاح سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا امام اس لئے ہوتا ہے تاکہ امام کی اقتداء کی جائے امام کا اعتمام کیا جائے اقتداء کسے کہا جاتا ہے اقتداء کہا جاتا ہے پیچھے پیچھے چلنا آگے آگے چلنے کو اقتداء نہیں کہا جاتا ہے ساتھ ساتھ چلنے کو اقتداء نہیں کہا جاتا ہے اقتداء کہا جاتا ہے پیچھے پیچھے چلنے کو اقتداء کہا جاتا ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اس لئے ہوتا ہے لیوتم مبی تاکہ اس کا اعتمام کیا جائے اسے اپنا امام مانا جائے اسے اپنا پیشوہ مانا جائے اور اس کی اقتداء کی جائے اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے لہذا اعتمام کا تقادہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہمیں امام سے پہلے نہیں کرنا ہے کہ امام پیچھے ہے اور اب ہم پہلے سجدے میں چلے گئے اس سے پہلے رکوع میں چلے گئے اس سے پہلے ہم نے سر اپنا رکوع سے اٹھا لیا نہیں امام سے پہلے نہیں کرنا ہے کسی طرح سے امام کے ایت امام اور امام کی اقتداء کا تقادہ یہ بھی ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ کوئی کام نہ کیا جائے جسے مقارنہ کہا جاتا ہے ساتھ ساتھ کرنا تو امام کے ساتھ ساتھ کرنا بھی امام کی اقتداء کے منافع ہے بلکہ اقتداء کے مطلب یہ ہے کہ سارے کام امام کے پیچھے پیچھے کیے جائیں پہلے امام کوئی کام کرے گا اس کے بعد مقتدی حضرات کوئی کام کریں گے فرمایے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِذَا رَكْعَا فَرْقَو جب وہ رکو میں جائے تب آپ رکو میں جائے وَإِذَا رَفَعَا فَرْفَو اور جب سر اٹھا لے تو اس کے بعد آپ سر اٹھائیں وَإِذَا قَالَ سَمِيَ اللَّهُ الْمَنْ حَمِدَا اور وہ جب سمِيَ اللَّهُ الْمَنْ حَمِدَا کہلے تب آپ کہیں ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ اور فرمائے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِذَا صَلَّ جَالِسًا اور اگر امام بیٹھ کر کے نماز پڑھائے فَصَلُّ جُلُوسًا تو آپ لوگ بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھائیں تو امام اگر کسی پریشانی کی وجہ سے عذر کی وجہ سے بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو جو لوگ پیچھے ہیں انہیں بھی بیٹھ کر کے ہی نماز دا کرنا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر صحابہ اکرام کو یہ تعلیم دی کہ امام کی اختداء ہونے چاہیے امام کے ساتھ نہیں کوئی کام ہونا چاہیے امام سے پہلے نہیں کوئی کام ہونا چاہیے بلکہ سارے کام امام کے پیچھے پیچھے ہونے چاہیے ایک بات اور فرمائی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر امام بیٹھ کر کے امامت کرا رہا ہے تو مقتدی حضرات کو بھی اختداء بیٹھ کر کے ہی کرنا چاہیے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاب اکرام کو اشارہ کیا تھا اور صحاب اکرام نے بیٹھ کر کے صلاحات ادا کی تھی لیکن ایک حدیث آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کے آخری زندگی کا واقعہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو امامت کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے مسجد تشریف نہیں لے جا سکے آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو امامت کروائیں تو ان ایام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو امامت کروا رہے تھے کسی نماز کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ افاقہ محسوس ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمشکل مسجد کے اندر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کے بائیں طرف آ کر کے بیٹھ گئے پہلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نے یہ سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے آ رہے ہیں انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ان کو کہ آپ نے جگہ پر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کے پہلو میں بائیں طرف بیٹھ گئے اور اس طرح سے امامت اب تبدیل ہو گئی ابھی امام تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اب امام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں کھڑے ہو کر کے آپ کی اختیار کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیرات کی آواز پیچھے لوگوں تک پہنچا رہے تھے اور باقی سب لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کو دیکھ کر کے اپنی نماز ادا کر رہے تھے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح ادا فرمائی تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور دیگر صاحب اکرام کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور دیگر صاحب اکرام پیچھے اختدا کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھڑے ہو کر کے تو اس حدیث کے ذریعے سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کا ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے پیچھے صاحب اکرام کڑے ہوئے تھے لہذا آخری جو واقعہ ہے اس کو لیا جائے گا اور یہ جو آپ کی تعلیم تھی یہ آپ کی پہلی جو بیماری تھی پہلے آپ کی پاؤں میں چھوٹ آئے تھی اس وقت کا واقعہ ہے لہذا اسے منسوخ سمجھا جائے گا اسے پہلے کا واقعہ سمجھا جائے گا لیکن کچھ دیگر علماء اکرام ہیں ان کا کہنا ہے کہ نہیں کہ نہیں ایسا یہاں پر ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ دونوں کو الگ الگ حالات پر محمول کیا جائے گا اگر کوئی وقتی بیماری انسان کی ہے اور اس وجہ سے امام شروع سے ہی نماز بیٹھ کر کے پڑھا رہا ہے تو جو لوگ بھی اس کے پیچھے ہیں وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھیں گے لیکن اگر نماز کا آغاز ہوا تھا کھڑے ہو کر کے اور درمیان میں کچھ پریشانی ہوئی اور امام بیٹھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں لوگوں نے اگر نماز کی ابتداء جماعت کی ابتداء کھڑے ہو کر کے ہوئی تھی تو اگر اتفاقاً کیسی وجہ سے امام بیٹھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں لوگ بیٹھ نہیں جائیں گے بلکہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے جیسے صلاحات کا آغاز ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو نے کھڑے ہو کر کے کیا تھا درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر امام بن گئے اور بیٹھ کر کے اب امامت کر رہے تھے تو چونکہ صحابہ اکرام نے جماعت کا آغاز کیاتا کھڑے ہو کر کے لہذا صحابہ اکرام کھڑے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کا حکم نہیں دیا لہذا دونوں کو الگ الگ حالات پر معمول کریں گے تو اگر کبھی امام وقتی بیماری ہے اس کی وجہ سے اگر امام بیٹھ کر کے نماز پڑھا رہا ہے تو بیٹھ کر کے پیچھے اقدا کرنا چاہیے البتہ کوئی دائمی مسئلہ کر امام کا ہے امام کھڑا ہو ہی نہیں سکتا اس کو سکت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے امامت کرائے اس کا مسئلہ آ رہا ہے ایسی صورت میں جو پیچھے عدلات ہیں وہ بیٹھ کر کے نہیں بلکہ کھڑے ہو کر کے امام کی اقتدا کریں گے تو اس طرح سے علماء نے دونوں حادیث کے اندر تطبیق دی ہے اور توفیق دی ہے اور دونوں حادیث کو الگ الگ معنی اور مفاہیم پر محمول کیا ہے امام کی اقتدا کے تعلق سے دو اور یہ حادیث یہاں پر امام مخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے ایک حدیث ہے براہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبداللہ ابن یزید کہتے حدثنی البراہ وہو غیر قذوب قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمی اللہ لمن حمدہ لم یحن احد منہ ظہرہ حتی یقع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مساجدن ثم نقع سجودن باعدہ یہ حدیث نمبر 690 ہے عبداللہ ابن عزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ براہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے حدیث بیان کی اور وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری امامت فرمایا کرتے تھے اور نماز کے دوران جب رکو سے آپ سر اٹھاتے تھے اور آپ کہتے تھے سمی اللہ لمن حمدہ لم یحن احد منہ ظہرہ تو کھڑے ہونے کے بعد رکو سے کوئی بھی شخص اپنی پیٹ سجدے کے لیے موڑتا بھی نہیں تھا جب تک کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے نہیں جاتے تھے لوگ کھڑے رہتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے تھے تم مانقع سجودن باعدہ اس کے بعد ہم لوگ سجدے میں جایا کرتے تھے اس طرح سے صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اختدا کیا کرتے تھے آپ کے پیچھے صلاة ادھا کیا کرتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو سے کھڑے ہوتے تھے سمی اللہ علمہ حمدہ کہتے تھے رب بنا و لکل حمد کہتے تھے اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر نہیں رکھ دیتے تھے کوئی شخص سجدے میں جانا تو دور کی بار کوئی اپنی ابھی تک پویٹ بھی نہیں موڑتا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنا سر رکھ دیا کرتے تھے اس کے بعد صاحب اکرام سجدے میں جانے کے لیے اپنی پیٹ مولا کرتے تھے لیکن بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کیا یہ غلطی ہوتی ہے کہ امام ابھی سجدے میں نہیں گیا اس سے پہلے میں وہ سجدے میں جانا شروع کر دیتے ہیں کبھی کمار تو کچھ لوگ امام سے آگے بھی نکل جاتے ہیں تو یہ صاحب اکرام کا طریقہ نہیں تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں تھی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق صاحب اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس طرح سے اختیار کرتے تھے کہ سارے کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کرنا تو بہت دور کی بات کوئی بھی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نہیں کیا کرتے تھے لہذا اعتمام کا اقتداء کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے امام تکبیر تحریمہ کہے اس کے بعد ہم تکبیر تحریمہ کہیں پہلے امام رکو میں جائے اس کے بعد ہم رکو میں جائیں پہلے امام رکو سے سر اٹھائے اس کے بعد ہم رکو سے اٹھائیں پہلے امام سجدے میں جائے اس کے بعد ہم سجدے میں جائیں اس طرح سے تمام ہمارے عامال امام کے پیچھے پیچھے ہونے چاہیے کوئی بھی عمل ہمارا امام کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اس کے بجائے اگر کوئی شخص کوئی کام امام سے پہلے کرتا ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ اس روایت سے کرتے ہیں جس روایت کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے معنی بعد حدیث نمبر 691 کتاب ذکر کیا ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث ہیں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں صحابی رسول ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کو ڈر نہیں لگتا ہے اذا رفع راسہ قبل الامام جب وہ امام سے پہلے سر اٹھا لے اس بات سے کیا ڈر نہیں لگتا ہے ایجعل اللہ راسہ راسہ حمار کہیں اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدہے کا سر نہ بنا دے ایجعل صورتہ صورتہ حمار یا اللہ تعالیٰ اس کے صورت کو اس کے چہرے کو مس کر کے گدہے کی صورت نہ بنا دے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص امام سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے امام ابھی سجدے میں ہے اور امام کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اگر کوئی سر اٹھا لیتا ہے تو اسے کیا یہ ڈر نہیں لگتا ہے اس کی دل میں خوف نہیں ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے سر کو انسان کے سر کی بجائے جو گدہے کے سر کی شکل ہوتی ہے وہ گدہے کے سر کی شکل میں تبدیل کر دے اسی طرح انسان کی جو شکل و صورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ شکل و صورت مٹا کر کے اور اس انسان کی صورت گدہے کی صورت بنا دے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امام کی خلاف ورزی کرنا امام سے پہلے کوئی کام کرنا کتنا بڑا جرم ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی شخص امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لیتا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سر کو یا ہمارے چہرے کو گدہے کا سر یا گدہے کا چہرہ بنا دے تو یہ مختلف حدیث جو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر پیش کی ہیں ان تمام حدیث سے ہمیں یہ نماز کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اقتداء کا طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں سارے کام امام کے پیچھے پیچھے کرنا چاہیے کوئی بھی کام ہمیں امام کے ساتھ ساتھ نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح سے کوئی بھی کام ہمیں امام سے آگے بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم کوئی کام امام سے آگے کرتے ہیں امام سے پہلے کرتے ہیں خطرہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس طرح کی سزا میں مبتلا کر دے اللہ سبحانہ وتعالی کا رحم و کرم ہے کہ اللہ اس طرح کی سزائیں نہیں دیا کرتا ہے لیکن یہ اتنا بڑا جرم ہے انسان کا کہ اللہ اس طرح کی سزا انسان کو دے سکتا ہے اللہ اس طرح ہم سب کوئی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نمازوں کو اسی طرح سے ادا کریں جس طرح سے نمازوں کو ادا کرنے کی تلقین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے ہم اپنی نمازوں کے اندر امام کے پیچھے اسی طرح سے اقتداء کریں جس طرح سے اقتداء کرنے کا حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو دیا ہے امام کی اقتداء کے تعلق سے ایک اور اہم مسئلہ یہ آتا ہے کہ کوئی امام ہے جو نماز کو سنت کے مطابق ادا نہیں کر رہا ہے جس طرح سے نماز کی ادائیگی ہونی چاہیے اس طرح سے نماز کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے تو کیا ہمیں نماز میں اس کی اقتداء کرتے ہوئے اسی طرح نماز غلط طریقے سے پڑھنی چاہیے جیسے وہ امام کر رہا ہے یا غلط کام میں امام کی اقتداء نہیں کریں گے اور ہم نماز اس طرح سے پڑھیں گے امام کے پیچھے جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس طرح سے تم نماز ادا کیا کرو تو اگر اس طرح کا کوئی امام ہمارا ہے کسی ایسے امام کے پیچھے ہم نماز کے لئے کڑے ہوگئے جو اپنی نماز سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ادا کرتا ہے اس کی نماز میں کچھ کمی پائی جاتی ہے بعض سنتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے تو ہمیں کیا ان چیزوں کے اندر بھی اس امام کی اقتداء کرنا ہے اور ان سنتوں کو ترک کر دینا ہے آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو بھی سمجھتے ہیں امام مخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے اِذَا لَمْ يُتِمَّ الْإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ جب امام اپنی صلات کا اتمام نہ کرے مکمل طور پر جس طرح صلات ہونی چاہیے اس طرح صلات ادا نہ کرے لیکن جو امام کے پیچھے کھڑا ہے انسان وہ اپنی صلات صحیح ڈھنگ سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کر رہا ہے تو بھی اس کا کیا حکم ہے اس باب میں امام مخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے صحابی رسول ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَال يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْتَوُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ يُصَلُّونَ لَكُمْ ایک زمانہ آئے گا لوگ آپ کی امامت کروائیں گے لوگ آپ کے امام ہوں گے فَإِنْ أَصَابُوا اب اگر یہ ائمہ درست طریقے سے صحیح طریقے سے امامت کروائیں گے فَلَكُمْ وَلَهُمْ تو آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو اپنے نماز کا ثواب ملے گا وَلَهُمْ وہ بھی صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں انہیں اپنی نماز کا ثواب ملے گا وَإِنْ أَخْتَو اور اگر وہ نماز میں غلطیاں کرتے ہیں نماز کو صحیح طریقے سے نہیں ادا کرتے ہیں فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ تو آپ کو اپنی نماز کا سواب ملے گا آپ صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق پڑھ رہے ہیں آپ کو اپنی نماز کا سواب ملے گا وَعَلَيْهِمْ اور نماز کو صحیح طریقے سے نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے وہ انہیں جائے گا آپ کو نہیں جائے گا بہت ہی اہم حدیث جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اس طرح کسی کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے جس کے نماز میں کچھ خلل ہے نماز میں کوتائی ہے تعدیلِ ارکان صحیح سے نہیں کر رہا ہے رکو ٹھیک سے نہیں کر رہا ہے رکو کی جو قیفیت ہونی چاہیے وہ قیفیت اس کیا نہیں سجدہ جس طرح سے کرنا چاہیے اس طرح اس سجدے نہیں کر رہا ہے اگر کوئی اس طرح کا شخص ہے اور اس کے پیچھے ہم نماز پڑھنے کیلئے کھڑے ہو گئے تو ہمیں اس غلط طریقے میں اس کی پیروی نہیں کرنا ہے ہمیں تو سنت رسول کے مطابق صلاح ادا کرنا ہے فرمایا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ آپ سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو اپنی نماز کا سواب ملے گا اور وہ شخص سنت کے مطابق نماز نہیں ادا کر رہا ہے اس کے ہاں جو کمی پائی جاتی ہے کوتائی پائی جاتی ہے اس کا گناہ اسے ملے گا اور دوسرے جو مقتدی حضرات ہیں ان کی نماز میں اس کی وجہ سے فرق نہیں پڑے گا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کا صحیح طریقہ سیکھنے اور اس کے مطابق ابنی نمازوں کو ادا کرنے کے توفیق ادا فرمائے آمین وَسَلَّ اللَّهُ وَلَا نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحَبِهِ وَسَلَّمْ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ